پہلے ابی شیخ کی انگلی سے شادی کی انگوٹھی غائب ہوئی اور ابی شیخ کی بھی شادی کی انگوٹھی غائب ہے کیا ایشوریہ اور ابی شیخ کے درمیان طلاق ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹرو چینل کے پیارے ویورز میں ہوں سیمی چودی اور یہ ویڈیو ہے آج کی ابی شیخ اور ایشوریہ کی طلاق کے حوالے سے جو خبریں بڑی گرم ہیں جانے وہ افواہیں ہیں یا خبریں ہیں یا سچ ہیں یہ تو بعد میں پتا چلے گا فی الحال تو ابی شیخ بچن کی شادی میں بڑتی دوریاں واضح ہونے لگ گئی ہیں چند روز قبل ابی شیخ نے دہلی میں گھڑیوں کے ایک برینڈ کی پرموشن میں شرکت کی جہاں ان کی موجود کی نے حاضرین کے ساتھ ساتھ مداہوں میں بھی دچسوس کی لہر پیدا کر دی دراصل مذکورہ تقریب میں ابی شیخ اپنی شادی کی وہ خاص انگوٹھی پہنے نظر نہیں آئے جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتے تھے اور اسی سبب ان کا خالی ہاتھ تمام فوٹیگریفرز کی توجہ کا مرکز بن گیا جہاں ایک طرف ابی شیخ کا شادی کی انگوٹھی نہ پہننا ان کے مداہوں کو پریشان کر رہا تھا وہیں گزشتہ روز ایشور یا رائے کی جانب سے بھی ایک ایسا عمل دیکھنے کو ملا کہ مدھا کشمکش کے دلدل میں پھستے چلے جا رہے ہیں گزشتہ روز ممبئی میں زویا اختر کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم دی اور چیز کا پریمئر نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر میں مناقض ہوا جس میں فلم کی کاسٹ سہانہ خان اگستیا نندہ اور خوشی کپور سمیت بولی وڈ کے تمام سپرسٹرانس نے شرکت کی دی اور چیز سے امیتا بچن کے نواسے اگستیا نندہ نے بولی وڈ ڈیبیو دیا ہے اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے ان کی مامی ایشوریا بھی پریمئر میں پہنچیں اور اگستیا کے ساتھ اپنے خوشکوار تعلق کی اکاسی کرتی بھی نظر آئیں اس رنگانہ تقریب میں جہاں بچن فیملی کافی عرصے بعد ایک ساتھ دکھی وہیں ایشوریا رائے کا بغیر شادی کی انگوٹھی پہنے پریمئر میں شرکت کرنا سب کی توجہوں کا مرکز بن گیا سوشل میڈیا پر ابی شیخ اور ایشوریا کے ازدواجی تعلق میں مشکلات آنے کی کیا سارائیاں کی جا رہی ہیں جبکہ متعدد صارفین تو اس بات کا دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ دونوں میں طلاق ہو چکی ہے انہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایک صارف نے لکھا کہ ایشوریا اور ابی شیخ الیڈ کی اختیار کر چکے ہیں اور اب بس اپنی بیٹی کے لیے ساتھ رہ رہے ہیں ایک اور صارف نے لکھا کہ لگتا ہے دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے پر امیتہ بچن الگ نہیں ہونے دے رہے دوسری جانب امیتہ بچن نے انسٹراغرام پر چوہتر لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے جن میں ان کے بیٹے ابی شیخ اور بیٹی شویطہ بچن سمیت سلمان خان، قطرینہ کیف، طفیقہ، آلیا بھٹ، ویرات کھولی اور دیگر شامل ہیں ان سب فالوینگ میں بہو ایشوریا رائے کا نام نہیں ہے جبکہ ایشوریا رائے نے انسٹراغرام پر صرف ابی شیخ بچن کو ہی فالو کیا ہوا ہے دوسری جانب ایشوریا رائے اور ابی شیخ بچن دونوں نے ایک دوسرے کو فالو کیا ہوا ہے اب یہ جو خبریں گرم ہیں امیتہ بچن کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی بہو کو انفالو کر دیا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان دونوں نے کبھی انسٹراغرام پر ایک دوسرے کو فالو کیا ہی نہیں تھا اب ان خبروں میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کچھ عرصہ قبل ایشوریا رائے نے شادی کی چودمی سالگرہ منائی اس موقع پر انہوں نے فوٹو شیرنگ ایپ انسٹراغرام پر بیٹی کے ہمرا تصویر شیئر کی جس میں وہ پھولوں کو گستستے کے سامنے کھڑے پوز دے رہی ہیں جبکہ تصویر میں ابی شیخ بچن بھی ویڈیو کال کے ہمرا موجود ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ابی شیخ بچن اور ایشوریا رائے کی شادی کی سالگرہ کے موقع پر ایک پرانا انٹرویو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں میزمان نے جب ایشوریا رائے سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی شادی کی رسومات بہت دن تک چلی تھی ایسے جشن کے بعد تو طلاق لینا بہت مشکل ہوتا ہوگا اس سوال پر ایشوریا رائے نے جواب دیا کہ ہماری شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور ہمیں طلاق سے مطالق کسی قسم کے خیالات نہیں آتے اور انہوں نے اس طرح کا جواب دیکھ کر میزمان کو لا جواب کر دیا تھا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایشوریا رائے اور ابھی شیخ کے درمیان طلاق جیسی کوئی بات نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی تعلقات خراب چل رہے ہو یا شاید کوئی لڑائی ہوئی ہو لیکن لوگوں نے تو یہ عظیم کرنا شروع کر دیا کہ ان دونوں کی طلاق ہو گئی ہے اب طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس حوالے سے تو ایشوریا اور ابھی شیخ ہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن ابھی تک دونوں طرف سے خاموشی ہے ایشوریا رائے وہ اداکارہ ہیں جنہوں نے انیس سو چورانوے میں میس ورڈ کا خطاب جیتا تھا اور اس کے بعد سے وہ بولی ووڈ کے مشہور چہروں میں سے ایک بن گئی انہوں نے سال دوہزار ساتھ میں ابھی شیخ بچن سے شادی کی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے اداکارہ ایشوریا رائے کی پچاسویں سالگیرہ کے موقع پر اور ان کے سسرال بچن فیملی کی ادب موجود کی نے بھی کئی سوالات کھڑے کر دئیے سابقہ میس ورڈ بولی ووڈ کی صفے اول کی اداکارہ اور بچن خاندان کی بہو ایشوریا رائے نے گزشتہ دنوں ممبئی میں منقضہ ایک تقریب میں شرکت کی اور سالگیرہ کا کیک کٹا اس ایونٹ میں ان کے ہمراہ ان کی بیٹی ارادیہ بچن اور والدہ کو بھی دیکھا گیا ایشوریا رائے نے اس موقع پر سفید پشواز زیبتن کی جبکہ ارادیہ نے سفید ٹاپ کے ساتھ ڈینم پہن رکھی تھی سالگیرہ کے اس موقع پر جہاں سابقہ میس ورڈ کی خوشی چہرے سے آیاں تھی وہی ارادیہ بھی بہت پرجوش نظر آئی لیکن اداکارہ کا اپنے شاہر ابیشیک بچن سمیت بچن فیملی کے ساتھ سالگیرہ نہ منانا سوشل میڈیا سارفن کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے ایشوریا رائے کی سالگیرہ کی ویڈیوز پر مختلف تفسریں کیے جا رہے ہیں ایک سارف نے سوال لکھا کہ بہو کی سالگیرہ پر پورا سسرال کہاں غائب ہے جبکہ ایک اور سارف نے لکھا کہ لگتا ہے جیا بچن اور ایشوریا رائے کے تعلقات سلجنے کے بجائے اور علج گئے ہیں تو ویرز یہ تھی ایشوریا رائے کے حوالے سے ایک ویڈیو جس میں مختلف قیاس آرائیاں بھی آپ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور پتہ نہیں اب ان کے درمیان طلاق ہوئی ہے یا نہیں لیکن اثار یہی نظر آ رہے ہیں لیکن امید ہے کہ ان کا یہ رشتہ چل جائے گا اور طلاق نہیں ہوگی ہماری بھی دعا ہے کہ طلاقوں کی یہ شرعہ کم ہو اور سب جوڑے جو ہیں ہستے مسکراتے خوشباج زندگی گزارے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کا سبسکر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے سے آگھا بھی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی جوڑی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ